بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک کیا ہو رہا ہے زندگی میں آج کل عید نزدیک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کچھ اکپٹی سی کچھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں کڑی ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایک کلو کی نزدیک ہم نے دہی لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح پھینٹ لینا ہے اور پھر ہمارا یہ ہاف جو ہماری یہ کہہ دیں یہ کپ کہہ دیں جسے آپ بیسن کو آپ کریں گی تو یہ ہم نے اس پہ ایڈ کر دیا یہ ہم اس کا کڑی کا بیٹر تیار کر رہے ہیں یہ ہمارا دہی اور بیسن کا جو ہے ہمارا میزہ تیار ہے مکسٹر نے کلوٹ کر دیا ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے تین سے چار گلاس اب یہ ہمارے تین سے چار گلاس اس میں ہم نے پانی ڈالا اس کو اچھی طرح ہم نے یوں بیٹھ دیا اب یہ ہم جا رہے ہیں اس کو چولے پہ رکھنے کے لیے ہمارے تین سے چولے پہ رکھا ہے چولے کا رکھا ہے یہ میرا کچھ فرنس ڈیفرن سٹائل ہے بعض لوگ پہلے تڑکہ لگاتے ہیں مسالہ بنا گے پھر اس میں یہ جو مکسٹر ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کہا کچھ ڈیفرن چیز ہونی چاہی ہے اور ایسے کرنے سے کیا ہوگا آپ کی کڑی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا آئے گا آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور جب تک یہ ہم اسے چولے پہ جا اس کو رکھا ہے اس پہ اُبالا آتا ہے اور یہ ہم جب تک اس کا اس کا ہم پیسٹ بناتے ہیں یہ گرین چلی گارلک جنجر اور یہ ٹومیٹو اس کا ہم پیسٹ بنایں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے جب تک اس کو یہ جو مرہ مکسٹر ہے یہ بہائل ہوتا ہے رحمان رحم گائز یہ دیکھیں میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا اور اس کا یہ دیکھیں بہائل آنے لگا ہے اور آپ نے اس میں یہ لکڑی کا چمچ رکھنا ہے یہ آرہا ہے آپ کو نظر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کڑی ہے جب بہائل ہوتی ہے تو وہ نیچے گرنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی جو کڑی ہے یہ نیچے نہیں گرے گی اس میں جو پیسٹ بنایا تھا ہری مرچوں کا لسن ادر کا یہ ہم ہیچ میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو ایسے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چمچ مات لگانا ہے ٹھیک ہے اب ایک ٹیبل سپون یہ ہمارا سالٹ اس میں گیا ایک ہمارا یہ براکشلی ساتھ اڈویچ ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ کڑی ہے اس میں ہماری جو ہردی کی کوئنٹیٹی ہے یہ ہماری تھوڑ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ جو اس کا کلر ہے وہ زبردستہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کڑی ڈیپینڈ ہی کلر پہ کرتی ہے پہلے کلر اس کے بعد اس کی جو کھٹا سے کھٹی کھٹی کڑی اس کو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں جتنا مرضی یہ ہماری کڑی ہوگی یہ ہماری گرے گی نہیں گوائل آلے پہ ٹھیک ہے کیوں کہ میں نے یہ لکڑی کا چمچ اس میں یوں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے یہ رکھیا ہوا ہے اس میں چمچ اس لئے ہماری کڑی نیچے نہیں گرے گی ٹھیک ہے آپ یہ بے شک ازما کے دیکھیں یہ ازمایی بات ہے اگر آپ اس میں سٹیل کا چمچ یوز کریں گی تو آپ کی کڑی جو ہے وہ نیچے گر جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارا میکسیمم یہ جو ہمارا ٹائم ہے یہ ہمارا آدھائی گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے یہ اچھی طرح ہمارا پک جائیں گی رحمان رحم جی گائی یہ دیکھیں یہ ہماری تقریبا جو گڑی ہے وہ تقریبا ہماری تیار دیکھیں نائز اس کا میں نے ٹیسٹ دیکھا ہے کھٹا کھٹا بہت ہی زبردست قسم کا ہے ٹھیک ہے اب رحمان رحم یہ ہم نے چونکہ جب ہم نے گڑی کو سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے تڑکہ نہیں لگا تھا ٹھیک ہے یہ ہم تڑکہ لگا رہے ہیں ہم نے آدھا پیاز لینا ہے اور اس کو گرم آئد میں آپ دال کے اس کو لائٹ براؤن کرنے اس کو لائٹ براؤن کر کے ہم اس کو کھٹی میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو یہ پیاز ہے اچھی طرح کھٹی کے اندر ریزولف ہو جائے یہ ہمارا جو لاسٹ ہوگا وہ ہم پکوڑے اس میں ڈال کے ہم اس کا کھٹی کا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون یہ ہماری دادر مرچ ہے اور اسی ہم لوگ اس میں ہردی آئٹ کریں گے اسے یہ ہے کہ کھٹی کا بہت پیاز ہے یہ ہمارے پیاز ہیں اور یہ گرین چلی باری کٹی ہوئی ہیں یہ چیزیں یہ آپ نے اس میں اٹھ کر دی ہیں آپ اس میں آلو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ویجی ٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک اپنا اپنا ٹی 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 ٹھوٹا ہے ہم میرے بچے چونکے یہ چیزیں نہیں لائک کرتے کڑی میں تو میرے میں ان کی ٹی مطابق میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اپنا اپنا دو چیزیں میں ایڈ کرنا بھولی نیو سوکی میں تھی جو کہ ہماری کڑی کی جان ہے یہ کڑی میں بھی ایڈ کرنی سوکی میں تھی چھیک ہے اور یہ چاٹو مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ گرم سالہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور ٹپ ہے میرے پکوڑے جائیں گے تو میٹھا سوٹا ڈالا ڈالا ہو گا وہ ہمارے کڑی کے اندر پکوڑے ایسے سوفٹ ہوں گے کہ سخت سخت پن پکوڑوں میں نہیں آئے گا یہ میری ٹپ ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے اب ہم تڑک لگاتے ہیں جو پیاز رکھے میں کڑی زیرا ڈالا اور یہ ہری میچ ڈالی ہے چھوڑی سی ریڈ پوڑر ہم ڈالنے ریڈ چلی کا آپ کو پتا ہے کڑی کی اوپر جو ریڈ آئیل آتا ہے وہ کتنا زبردست لگ یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ آئیل آیا ہوا ہے یہ براون براون یہ مارا تڑکا ہے اس سے کڑی کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوگا کہ شاید ہی آپ نے کبھی یہ ورہا میتھر استعمال کیا ہوگا تو کیا کرنا ہے اپنے اس کے لیے رائیٹ سائیڈ پر ایک سبسکرائب کا بٹن ہے ایک لائک کا بٹن ہے ٹھیک ہے اور جنہوں نے ہمیں اب جوائن کیا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے وہ دوبانا ہے تو آپ کی طرف سے مجھے چھوٹ اصلا گفت آل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز یہ دیکھیں ہماری جو کڑی پک رہی ہے سائٹ پہ زبردست قسم کا اور یہ چمت سے بھی پکوڑی بناتے ہیں لیکن جو ہاتھ سے ڈالنی ہیں اس کی تو بات ہی اور ہے ہاتھ سے جیسے ہمارے پکوڑی اڈھوتے ہیں ہم اس کو کڑی میں ڈالیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے پکوڑوں کا کلر دیکھیں آپ اور ہمیں جو اس میں چھوکی میتھا سوڈا ڈالا ہے اس سے آپ دیکھ گا اور مجھے ضرور گمیٹس میں بتائیے گا کہ کڑی میں ایسے آپ کے نرم ملائم پکوڑے ہوں گے کہ آپ نے بس جائز یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا نائس کلر آیا پکوڑوں کا اور یہ دیکھیں پکوڑے اتنے سوفٹ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ آپ بڑے ہی پیارے میری ٹیپ ہے آپ ضرور اس کو کی جی گا یہ ہمارے گئے ہیں یہ دیکھیں کڑی کے اندر ٹھیک ہے کڑی پھر ہم اس میں جو گرم مسالہ بغیرہ ایڈ کریں گے اور سرونگ بول نکالیں گے ٹھیک ہے جی تو فرین آپ کو یہ کتنا پیاری چیز نظر آ رہی ہے جی یہ گوشی کچھن کی بہت دیسی سٹائل کی کڑی ہے ایسا سٹائل جو آپ کے من کو بھائے ٹھیک اور جو پکوروں میں میں ایک ٹپ دی ہے میٹے سوڈے کی سوفٹ سوفٹ سی پکوری کڑی زبردست آپ اس کو گوائر چاول کے ساتھ یا پراخی کے ساتھ یا پھلکی کے ساتھ کھائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اوکی ٹیک کیئر رکھے 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 رکھے